جیہا بیٹا تمہیں طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ شادی کے قرمائنے ہی نہیں ہیں اور اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ نیترہ نے جو کہا وہ سچ ہے تو شیکھر کو نیترہ کو طلاق دینا ہوگا میری بابا شیکھر نیترہ سے پیار کرنا اور شیکھر نے شادی کسی دباؤں میں آ کر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے کی اور جب میں یہ بات جان گئی ہوں کہ شیکھر کا پیار نیترہ ہے میں نہیں تو پھر ہمارا رشتہ ہے کیا رہا بابا بیٹا شیکھر نے تمہیں جو کچھ بھی کہا لیکن اس گھر سے تم کہیں نہیں جاؤ گی آخر ہمارا بھی تو تم سے کوئی رشتہ ہے بابا اس رشتے کی نہیں شیکھر کا اور میرا رشتہ ہے جب وہی رشتہ ٹوٹ گیا تو اس گھر پر میرا کیا حق بنتا ہے کوئی کچھ بھی کہیں لیکن اس گھر کی بہو صرف تم رہو گی تمہیں اپنا حق کسی اور کو دینے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جیہا جیہا بیٹا جلد بازی میں کوئی بھی قدم مت اٹھاؤ بیٹا تم ماں بننے والی اگر ان حالات میں تم چلی گئے تو ہم ہم اپنی نظروں میں گر جائیں گے بیٹا تمہارے بابا نے تمہیں چاہے کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو لیکن تم نے ہمیشہ دیا ہے بیٹا اپنے اپنے بابا کو بابا کو بابا کو بابا 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 مجھے معاف کرتے جیہ مجھے دور چاکے ہی شاید تمہاری سندگی میں خوشی آئے گی شیخر تم مجھے صاف سب بتاؤ کی سچائی کیا ہے میں سچائی وہی ہے جو میں نے بھی سب کو بتائی نہیں میں نہیں مانتی اتنا تو میں بھی تمہیں جانتی ہوں شیخر تم سے انجانے میں کوئی بھول ضرور ہو سکتی لیکن جان بوچ کر تم کبھی کسی کے ساتھ وشواس کھات نہیں کر سکتے شیخر شیخر کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے کہہ دو کہ جیہا کو تم نے دھوکہ نہیں دیا یہی سچا ماں یہی سچا جیترا جی آج آپ کیا سپریز دینے والی ہے ریلاکس پارٹی کی شروعات سپریز ہی خبر سے ہی ہوگی اور پارٹی کب شروع ہوگی جب اس پارٹی کے سپیشل گیسٹ کی انٹری ہوگی سپیشل گیسٹ وہ کون ہوگا کیا خبر ہوگی اس کے سپریز دین سپریز دین شاہر میں ہیں ивانگاہ مجرد 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 کیا حسین شاہدی ساتھ کی سے وہ تو کیا ہوا تیلیبریشن تو ہونا چاہیے نا میں نے تمہیں یہ سب کرنے کے لئے منا کیا تھا منا کیا تھا یہ ہے میرے ہسپن ہسپن نیترہ جو آپ نے شادی کب کی ایکچلی سب کو چیتنی جلدی میں ہوا کہ کسی کو بتانے کا موقع ہی نہیں ملا اور آپ سب کی ناراض کی دور کرنے کے لئے یہ پاتھی رکھی گئی ہے تاکہ میں آپ سب کو اپنے پتی سے ملوا سکو میسٹر شیخر پانڈی میرے پتی آپ جانتے ہو 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 شیخر کسی دینے پیو گیا یہ پاتھی این ہی تولینے چوہل دے پاتھی چوہل دے پاتھی موسیقی 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 شیخر پیس آپ کیوں سے کہا ہے نہ جانے کے لئے تو پلیز جائیے آپ لوگ آپ سب جائیے ہیں شیخر پیس آپ لوگ رپا کر کے چلے جائیے چلے جائیے چلے چلے موسیقی 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 ہم سب تمہارے اپنے نہیں ماں میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی میں اگر یہاں رہی تو مجھے خود سے شرمندگی ہوگی مجھے ایسے لگے گا کہ میں اپنے پتی کو اپنا منا کر نہیں رکھ پائی ایک بھر پھر شیکھر کی گلتی کی سزا تم خود کو دوگی نہیں جیہ یہ گھر تمہارا ہے تو مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی ماں کس رشتے سے میں یہاں رہوں رشتہ جیہ اگر تمہیں رشتے کے سہارے کی ضرورت ہے اس گھر میں رہنے کے لیے تو تم ہماری بیٹی بن کر یہاں رہو گی نہیں ماں میں یہاں نہیں رہ پاؤں گی میرا ہونے والا بچہ جب اس سے پوچھے گا کہ اس کے بابا کہا ہے وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے تو اسے اسے کیا جواب دوں گی پلیز آنٹی پچھلے دلو دیدی نے کیا کیا نہیں کیا اس گھر اور جیجو کے لیے ان کی ساری گلتیوں کو مااف کر کے انہیں دوبارہ زندگی دی پر نتیجہ دیدی کی آنکھوں میں آسو جو کچھ بھی تم کہہ رہی ہو بالکل صحیح ہے اتنا کچھ ہو جانے کے بعد جی ایسے کچھ بھی کہنے کا مجھے حق نہیں بنتا پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر تم یہ کھر چھوڑ کر گئی تو میرا مرا مون دیکھو گی باپا یہ کیا کہہ رہے آپ بیٹھا اب چو فیصلہ کرنا ہے تم کر لو بیٹھے میں تو سارے سپنے تھوڑ دی کسی کو مون دکھانے کے لائک نہیں رکھا اگر تم میرا تھوڑا سا مان کر سکتی ہو تو کر لو برنا کسی کو کہنے کا تو کوئی حق نہیں بنتا میرا یہ کیا طریقہ ہے شیکر تم نے پاٹی میں مہماروں کے ساتھ پاٹی تمہارے لیے تھی میرے لیے نہیں میرے زندگی برباد کر کے تم اس کی سیلبریشنز کرنا چاہتی ہو شیکر میں تم سے بہت پیار کرتی ہو پیار کرنے والے ایک دوسری کی خوشی چاہتے ہیں بربادی نہیں تم صرف خود سے پیار کرتی ہو میں صرف تمہیں پانا چاہتی تھی تم مجھے کبھی پانا ہی سکوگی تمہاری شرط ماننا میری مجبوری تھی میں نے جو کچھ کیا جیا کی رہائی کے لیے کیا اپنے ہونے والے بچے کے لیے کیا تمہارے لیے میں نے کبھی کچھ نہیں کیا میرے دل اور دماغ زہن میں تمہاری کوئی جاگہ نہیں ہے تم شاید بھول رہے ہو کہ اب میں تمہاری پتنی ہوں ہاں میں تو بھولی گیا کی کہ تم میری بیوی ہوں تم میری زندگی کا وہ ناسور ہو جس نے مجھے تنا تو کتنا در دیا جسے میں چاہتے ہوئے بھی بھول نہیں سکتا کہاں جا رہے تو کھٹن سے باہر جانا ہی پڑتا آج ہماری فوس نائٹ اشی کر اے شادی سے صرف تم ہی خوش ہو تو فوس نائٹ بھی اکیلے ہی سلیبریٹ کرو تم یہاں سے نہیں جا سکتے کن بات شادی کی ہوئی تھی ساتھ رہنے کی نہیں اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا شکر تو میں تمہارے گھر جا کر رنے گا اور وہاں جا کر تمہارے گھر والوں کی وہ حالت کروں گی کہ انہیں نہ دن میں چاہنا آئے گا اور نہ رات میں نہیں اب تم سوچ لو کہ تمہیں کیا کریں مجھے تو کچھ کہنا بھی نہیں آتا جیا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کی ایسا کیا کہوں جس سے تمہارا تو کچھ کم ہو جائے بابی آپ کچھ نہ کہیں پھر بھی میں جانتی ہوں کہ آپ میرا ہمیشہ اچھا ہی سوچیں گی لیکن آپ میرا یقین کیجئے سندگی نے مجھے اتنا امتحانوں سے گزار دیا کہ اب کسی بھی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا تم جھوٹ بول رہے ہو جیا تم کیا چاہتی ہو میں یہ سمجھ لو کہ تمہیں شیکر سے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی دکھ نہیں ہے تمہیں میں ڈببو ضرور ہوں جیہاں اور اثنی بھی نہیں ہوں کہ تمہارے دلکھی حالت نہیں سمجھ سکو ماتھ رو جیہاں ماتھ رو میں سمجھ سے گاؤں گی وہ شیکر کو کان پکڑکے وابیس لے آئے شیکر کو کان پکڑکے شیکر کو کان پکڑکے شیکر کو کان پکڑکے بیٹا تم جس درد سے گزر رہے ہو میں سمجھ سکتی ہو کوئی نہیں سمجھ سکتا صرف میں اس درد کو سمجھ سکتا نیترا نام بھی مت لیجے اس کا نفرت ہے مجھے اس سے اس کے نام سے اس کے چہرے سے I hate her I hate her وہ عورت نہیں پتھر میرا پتھر جیسے کسی کی اموشنز کا کسی کی کسی کی درد کا کوئی احساس ہی نہیں سب چھنے اس نے میرا میرا گھر میرا پریوار میرے ماں بابا میری جیہ سب چھنے یہ کیجھٹ کے میں سب پر آئے ہوگا اور وہ چاہتی ہے کہ میں شادی کی خوشیں میں شادی کی چو بلاک میں لکڑکے کی گئے ہو میں نے کسی مجبوری میں کی ہو اس شادی کی خوشیں مناؤ میں سب سمجھتے کی کہ میں نے گھرواروں کی خوشیں لٹ لی میں نے بتا بھی نہیں سکتا کہ میں نے کسی کی خوشیں نہیں لٹی بلکہ میں خودیں لٹ گیا نہیں بیٹا چیکھر آنٹی میں بھر بات ہو گیا سب کچھ کتم ہو گیا سنشتا میں سمجھ سکتے ہوں تم پر کیا گزر رہی ہو گی چیہ کیسے کیسے خیال آ رہے ہوں گے من میں سچ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا دیکھو نا شیکھر نے کتنی بڑی گلتی کی پھر بھی تم نے اسے ماف کر دیا اور تم نے ماف ہی کیا کیا تم نے تو اسے نردوش ثابت کرنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دیا اور اس نیترا کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ خون سے رنگ دیئے اور ان دونوں نے تمہارا احسان ماننے کی بچائیں شادی کر لی تمہارا ہی گھر توڑ دیا بیٹا میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں اور میں آپ کی خوشی ہو شپ شپ بولو جیا آپ یہی چاہتی تھے نا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کی بددو آئے آپ کی میند سفل ہو گئی آپ کو کیا مل گیا آنٹی کیا بگاڑا تھا مینے آپ کا جب آپ کو سب سب لوگ اس گھر سے باہر نکال رہے تھے تو میں نے آپ ہاتھ پکڑ کر آپ کو روکا اور آپ آپ ہمیشہ میرے خلاف زہر ہو کرتی رہی میری تکلیف سے کیا خوشی بھی لیا آنٹی آپ کو کیسی باتیں کر رہی ہو جیا میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی تم تو میرے لیے دیویانی جیسی ہو بلکہ ایک ماں ہونے کے ناتے میں تم سے ایک بات کروں گی اب تم کوئی ذلمت سہو کسی انیائے کے سامنے گھٹنے مٹے کو شیخور کو کوٹ میں لے کے جاؤ پتنی کے رہتے دوسری شادی کرنا گھئر قانونی ہے اسے ایسا سبق سکھاؤ کیوں تمہیں یاد رکھیں مجھے سیکھ دینے کے پہنے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتے کیا آپ نے اپنے پتی کو کوٹ میں گھسیتا تھا اتنے سال واہ رہے ہیں تو یہ سلاح آپ نے کیوں نہیں آزمائے گا شیخور نے میرے ساتھ جو بھی کیا جو بھی لیکن اس کی سزا یہ گھر نہیں بھٹے گا اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتے ہوں ہر بات کی ہر پرداشت کی ایک سیما ہوتی ہوں وہ سیما اگر ٹوٹ گی تو اسے نہیں پتا میں کیا کریں گے آپ کے بھلے کے لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں گے جیہا بس آپ یہاں سے چلی جائیں گے پرناہ وہ اسے بتتمیزی ہو جائے گی پریشانیوں سے تو اب زندگی پر کا ساتھ لگ گیا لگتا ہے خیر ایک ضروری بات کرنے کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے کیا بات ہے بابا میں نے ایک ڈیسیشن لیا ہے سوچا ہے تمہیں بھی بتا دوں بابا کس ڈیسیشن کی بات کر رہے ہیں آپ شیکھر کو اپنی جائدات سے بے دخل کرنے کا ڈیسیشن بابا کیوں میں نے کچھ غلط کہا بابا اتنا بڑا ڈیسیشن جلدبازی میں نہیں لیا جاتا شیکھر نے ایک کے بعد ایک جو غلطیاں کیے نا اس سے اس پر سے میرا بشواس اٹ گیا ہے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی جائدات سے اس سے بے دخل کرنے کا تو پھر مجھے بھی آپ کی جائدات سے کچھ نہیں چاہیے مجھے بھی اپنی جائدات سے بے دخل کر دیجئے سمر بابا اپنے بھائی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں ذرا سوچی اچانک کیوں اور کیسے شیکھر نے شادی کر لی اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری تو رہی ہی ہوگی تو اس نے اپنی مجبوری ہمیں کیوں نہیں بتائیں اگر وہ صحیح ہوتا تو شاید اس کی مدر ہم کرتے بابا یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ایسی کیا وجہ تھی جو شیکھر ہمیں نہیں بتا سکا اور اس قدم سے ویسے بھی شیکھر ہم سے اور ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا اور ایسا ہونے میں اگر سب سے زیادہ کسی کا فائدہ ہوگا تو وہ نیترا ہے بابا پلیز اپنے ڈیسیجن پر ایک بار دوبارہ سوچی ساید بار ہول میں ندا جی کی دادی آئی ہے جی کہیے اب کیا باقی رہ گیا ہے ایسی کونسی نئی چوٹے جو آپ ہمیں دینا چاہتی ہیں جو کچھ ہوا کیا وہ کم ہے جی میں آپ کو شیکھر اور نیترا کی شادی کے بارے میں ایک سچ بتانے آئی ہیں ایک ایسا سچ جو آپ سب کے لئے جاننا ضروری ہے موسیقی